اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنمیر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنمیر بی یوٹیوب چینل فرینڈز آج رات کو یوٹیوب کیو پر ایک اپ ڈیٹ آئی ہے بہت کمال کی اپ ڈیٹ ہے تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر یہ اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دیکھیں اس اپ ڈیٹ کی طرف آنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کیونکہ یوٹیوب نے بھی آپ کو ریمائنڈ کروایا ہے کہ بھائی پانچ جولائی ہے آج اور دس جولائی سے پہلے پہلے نیو ٹرمز کو ایکسپٹ کر لیں ورنہ آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ نیو ٹرمز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے اپنے سٹوڈیو کے اندر سٹوڈیو میں جا کر سیٹنگز میں جا کر ایگری میٹس کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے اگری میٹس کیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے نیو ٹرمز کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا نہیں کیا ہوا تو بھائی دس جولائی سے پہلے پہلے کر لیں آتے ہیں جی اپنی اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں یہ جو اپ ڈیٹ ہے نا یہ کمنٹس کے بارے میں ہے اب میں آپ کو ایکسپل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اب دیکھیں جی میں نے کسی بھی ٹوپک پر ایک ویڈیو بنائی کسی بھی کریٹر نے کوئی بھی ویڈیو بنائی آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ بھی سیکھنے کیلئے کچھ بھی سمجھنے کیلئے لیکن اس کی ویڈیو کے اندر جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو کے اندر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی جس چیز کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ آئیں گے نیچے کمنٹس میں کہ یار جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس چیز کے بارے میں کمیٹس کے اندر کسی نے کچھ لکھا ہو اب آپ کمیٹس ریڈ کرتے ہیں کمیٹس ریڈ کرتے جا رہے کرتے جا رہے آپ کو ہو سکتا ہے سوال کا جواب بھی مل جائے لیکن اب یوٹیوب نے یہ کہا کہ نیچے جو کمیٹس ہوں گے ان کے اوپر ہم ہائپر لنک لگا دیں گے تاکہ ویورز کو چیز تلاش کرنے میں آسانی ہو اب میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ ہاؤ ٹو کریئیٹ آ یوٹیوب چینل کہ یوٹیوب کا چینل کیسے بنایا جاتا ہے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر جو چیز آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ مجھ سے مس ہو گئی میں نے وہ چیز اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں بتائی اب آپ نیچے آتے ہیں جی کمیٹس میں یار ہو سکتا ہے کمیٹس کے اندر کسی نے اس چیز کے بارے میں لکھا ہو اگر اس چیز کے بارے میں کمیٹس میں کسی نے لکھا ہوگا جو ریلیونٹ کمیٹس ہوں گے ان کے اوپر یوٹیوب ہائیپر لنک لگا دے گا ہائیپر لنک لگانے کا کیا مطلب ہے ہائیپر لنک کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ جو کلک کیبل ہوتے ہیں وہ ہائیپر لنک ان کے اوپر لگا ہوتا ہے اگر آپ نے ایمیس آفیس سیکھا ہے تو ایم ایس ایکسل کے اندر آپ نے ہائپر لنک لازمی سیکھا ہوگا آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں مثال کے طور پہ آپ نے میری ویڈیو کی نیچے کمنٹ کیا اب آپ کے کمنٹ کے اوپر کوئی کلک کیے جا رہے کلک کیے جا رہے کوئی چیز سامنے نہیں آرہی ہے لیکن اب جب یوٹیوب اس کے اوپر ہائپر لنک لگا دے گا تو آپ کا جو کمنٹ ہے وہ کلک کیبل ہو جائے گا یعنی اس کے اوپر جب کوئی کلک کرے گا تو اس کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا نیا سرچ ریزلٹ سامنے آئے گا تو اسی طریقے سے کمنٹ کے اوپر یوٹیوب ہائپر لنک لگا دے گا ہائپر لنک میں نے آپ کو بتایا کہ کلک کیبل کوئی بندہ اس کے اوپر کلک کرے گا ایک نیا ریزلٹ سامنے کل کے آ جائے گا آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن میری ویڈیو کے اندر آپ کو وہ چیز نہیں ملی آپ کمنٹ میں آتے ہیں کمنٹ کے اندر کسی نے اس چیز کے بارے میں لکھا ہے تو یوٹیوب نے اس کے اوپر ہائپر لنک لگا دیا یوٹیوب لگائے گا میں نہیں لگا سکتا ہوں یوٹیوب نے ہائپر لنک لگا دیا ہائپر لنک ایک ورڈ کے اوپر بھی لگ سکتا ہے پورے سینٹنس کے اوپر بھی لگ سکتا ہے اب آپ نے کیا کیا کہ کسی بندے نے کمنٹ کیا اس کے کمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کیا آپ کے سامنے ایک نیا سرچ ریزلٹ اوپن ہو کے آجے گا کہ جو چیز آپ میری ویڈیو میں تلاش کر رہے تھے اگر آپ کو نہیں ملی تو اس کمنٹ کے ہائپر لنک پر کلک کر کے آپ کے سامنے جو نیا سرچ ریزلٹ آئے گا ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کو وہ چیز مل جائے دیکھا جائے تو یہ اپ ڈیٹ بہت اچھی ہے کریئٹرز کے لیے بھی بہت اچھی ہے خاص طور پر ویورز کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ اپ ڈیٹ لیکن یہاں پر جو سپیمرز ہیں جو لوگ سپیم کرتے ہیں ان کے لیے کافی سارے راستے کھلنے والے ہیں لیکن جب یہ چیز پریکٹیکلی سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ سپیمرز یہاں پر کچھ کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ فیلحال تو یوٹیوب نے کہا کہ ایسا ہونے والا ہے جب یہ چیز سامنے آئے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کریٹر کو شاید کے نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر سپیم کے خدشات کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں لیکن یوٹیوب لازمی بات ہے ایک اپ ڈیٹ اگر لے کے آتا ہے تو اس کے مائن میں بھی ہوتا ہے یوٹیوب کی اتنی بڑی ٹیم ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں سپیمرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب یہ چیز پریکٹیکلی سامنے آئے گی تو اس بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی فیلال یہ اپ ڈیٹ اتنی ہے باقی آج ہی انشاءاللہ میری تھامنیل کے ٹوپک پر ایک بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو آنے والی ہے اکثر نیو یوٹیوبرز تھامنیل غلط بناتے ہیں آپ کے تھامنیل کی وجہ سے آپ کے ویوز نہیں آتے تو تھامنیل کو لے کر آج ہی انشاءاللہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے میری ویڈیو آئے گی آپ سب نے لازمی دیکھنی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ